بات کر رہے تھے ہم ڈکیتیوں کے شہر کی جو کبھی باغوں کا شہر تھا کالجز اور سکولوں کا شہر تھا پھولوں کی نگری تھی داتا کی نگری تھی آج اس شہر کے اندر ڈاکوں کا راج ہے ڈاکوں دندراتے پھر رہے ہیں اور پولیس کے افسران شاید بغلے بجا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر عمران شمسی موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں عمران شمسی کیا اطلاعات ہیں گلشتہ 48 گھنٹوں کے اندر کتنی ڈکیتیاں ہو چکی ہیں کتنی رازنی کی وارداتیں ہو چکی ہیں جس کے اندر وزیر آزم عمران کان کے بانجے شیر شاہ خان جو ہے ان کے گاہ جو ٹکیتی تھی اس کی جو ریکووری کروائی کی تین گاہوں پر افتار کیا گیا اور اس کے ساتھ جو گیرہ لاکھ روپے نگری زیابرات اور اس کے ساتھ ہے کافی جو سمان تھا کراکری کا وہ جو عمران سے ان سے برامت کیا گیا ارے کمال ہو گیا عمران شمسی پھر تو یہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی ہے ان لوگوں کے پاس جو صرف وزیر آزم کے بانجوں یا ان کے رشتہ داروں کے کام آتی ہے کیا غریب آدمی کا بھی کوئی پرسانے حال ہے صرف ڈکیتی وزیر آزم کے بانجے کے گھر تھوڑی ہوئی تھی اور بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اندر بھی ڈکیتیاں ہوئی ہیں کیا ان کا بھی کوئی سراغ لگایا گیا یہ بالکل ایسا نہیں ہے تو صرف وزیر آزم عمران کان کے بانجے کی ڈکیتی انہوں نے ابھی تک اس کے ملزمان تو گرفتار کیا گیا مگر جو روزانہ کی بنیاد پر شہری لاکھوں کی تعداد جو اپنے محروم ہوتے ہیں مگر ان کو گرفتار پولیس سے ہی کرتی کیا یہ پولیس کی جانب سے یہ بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم بہت کام کرے مگر ان لوگ شہری جو ہے عام شہری روزانہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو جو ہے پھر نفور سمرنا شروع ہو گئے لاہور شہر کے اندر جس طرح آپ کا اتانیس گھنٹے کے اندر آپ کو یہ بتائیں یہ وہ ہیں جو ریپورٹ ہوئی ہیں عمران شمزی اس کے علاوہ سینئر صحافی امتیاز عالم کے گھر کے اندر بھی ڈکیٹی ہوئی تھی کیا اس کا کوئی سراغ مل سکا عمران شمزی ہم کس طرح کوئی رشتہ داری نکال سکتے ہیں وزیراعظم کے ساتھ تاکہ لوگ محفوظ ہو سکے لاہور کے باسی جو ہے ان کو سکا سانس مل سکے یہ ڈالفین فورس پیرو فورس اتنی فورسز بنائی ہیں یہ کیا کر رہی ہیں لاکھوں کروڑوں روپے کا ان کے اوپر مہانہ کا فنڈ خرچ ہو رہا ہے اور پھر لاہور کے شہری محفوظ نہیں ہے میں سے جو پولیس افسران ہیں جو اعلیٰ افسران دیسوں کا تحناتی کی گئی ہیں ان کے جانب سے بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو صحیح کر رہے ہیں ہم اپنی یہ چیزوں کو صحیح کر رہے ہیں سیف سیڈی پروجیکٹ لگایا گیا کروڑوں کی لاکھ سے دولفین فورس بنائی گئی کروڑوں کی لاکھ سے ان سٹریٹ کرائم ختم کرنے کے لیے تین تیس فیصد جو ہے کرائم کا اضافہ جو دو ہزار انیس میں ہوا اور جو دو ہزار بیس کا جو سٹارٹ ہے اس کے اندر جو آپ بتایا جائے گئے سوکر بیس سے فیصد جو ہے اضافہ کرائم کے ریڈ میں ہوا اور سٹریٹ کرائم کے اندر اضافہ ہوا کہ ابھی دولفین فورس اور پیرو فورس صرف جو ہے یہ صرف گپے ہانک میں کے لیے اور کام کرنے کے لیے بنائی گئے یہ سٹریٹ کرائم کرنے کے لیے نہیں بنائی گی واضحہ نظر دی آتا ہے جس طرح کی تو زیادہ کی بھی جو کیمرے لگے تھے سڑکوں کے اوپر ان کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ ان میں سے بیشتر کیمرے آپریشنل نہیں ہیں کام نہیں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی جو سیف سٹی کے کیمرے لگائے جاتے ہیں جب کیمرے لگا دیا جاتے ہیں تو اس کے بعد جو مین پوائنٹس جو سیف سٹی ہیڈکورٹر جو مین جو احساس مقامات ان کو صرف موج کیا جاتا ہے باقی لوٹس میں نہیں لیا جاتا اور جب کیمرے خراب اور جب کسی کو شکایت کرتا ہے تو اس کے اوپر بعد میں عمل کیا جاتا ہے پہلے عمل نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے یہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اس وقت امران شمزیم احساس ہی رہی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لاہور کے اندر لگے سی سی ٹی وی کیمراز میں سے بیشتر خراب ہے آؤٹ آف آرڈر ہے اور ان کی رپیرنگ کے لیے کوئی کام نہیں کیا جا رہا میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ لاہور شہر کو واپس امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے حکومت اس حوالے سے ضرور غور کرے گی اور پریس ڈپارٹمنٹس کو وہ فنڈ جاری کرے گی تاکہ وہ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں ان کی رپیرنگ کروائی جا سکے ان کے جو آؤٹ سینڈنگ ڈیوز ہیں کمپنی کے وہ ادا کیے جا سکے تاکہ لاہور کے شہریوں کو سکہ سانس مل سکے امران شمزیم بات پھر وہی پر آئے گی وزیراعظم کے بھانجے کی جانے بھی اس کو کیسے گرفتار کیا کوئی ان کو الہام ہو گیا کوئی چلا کاٹا گیا کس طرح وہ گرفتار ہو گئے سی سی پر لاہور کے جانے سے جو کہا کیا کہ سی ای ای کی تیم نے جو ہے ایک چیک کیچ کروانے کے لیے جو ہے وہاں پہ ایک جو ملزم تھا ان چینوں میں سے وہ کوئی چیک کا جو ہے اب بس میں ان کا دسپیوٹ تھا جس کی وجہ سے وہ چیک کیچ کروانے کے لیے جب نے پہنچا سرسی دوران جو ہے جو بینک مینیجر ہے اس میں جو ہے ون پائی پر کال تاکی اطلاع دی اس سے ساپ ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس کی اس میں کوئی کرامات نہیں ہے پولیس کا اس میں کوئی کنٹیبوشن نہیں ہے پولیس کی جس پر بینک مینیجر کی اطلاع پر جو ہے ڈاکوں گرفتار کیا گیا اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے چوب 48 گھنٹے کے اندر جو ہے ملزمان کو گرفتار کھکے جو ہے اس میں شاملے تفریز بھی کیا گیا اور سی سی پر لاہور کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ملزمان ہے یہ سابقہ ریکارڈ یافتہ بھی ہیں سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ وہ ملزمان وہ ہیں جنہوں نے وزیراعظم کے بھانجے کے گھر مبینہ ڈکیتی کی کوشش کی تھی مبینہ ڈکیتی میں اس لیے کہوں گا کہ مجھے یہاں پر کچھ ایسی سمیل محسوس ہو رہی ہے کچھ ایسے معاملات محسوس ہو رہے ہیں کہ شاید یہ ڈکیتی کی واردات نہیں ہے کہیں یہ چیک ڈس آنر کا معاملہ تو نہیں ہے کہیں کوئی لیندین کا تنازہ تو نہیں ہے کیونکہ عمومن دیکھنے میں آیا ہے جب چیک ڈس آنر ہو جاتے ہیں کوئی رکم واپس نہیں کی جاتی تو لوگ گھروں کے اندر پہنچ جاتے ہیں پیسے لینے کے لیے اور پھر آپ جب وہ واپس جاتے ہیں تو اس کو ڈکیتی کا رنگ دیا جا سکتا ہے اور بہت سارے ڈراماز کریئٹ کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ تمام تر کانسپرسی تھیوریز ہیں انویسٹیگیشنز ہوگی اس کے بعد معلوم ہوگا کہ اصل حقیقت حال کیا ہے حسنات گلانی صاحب آپ کا کرائم ایڈوکیسی کا ایک طویل تجربہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر معاملہ واقعہ تنڈکیتی کا ہے یا کئی کوئی لیندین کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے جی جو اپرینڈلی جس طرح سے سٹوری بنائی گئی ہے اور جو اس کے بعد اس سٹوری کا جو بریک تھرو آیا ہے یا کام موٹ آیا ہے اس سے تو بلکل یہ بات ڈکیٹی کی طرف نہیں جاتی ہے یہ آپ کی میں بات کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ بلکل کوئی اور ہی اس میں لیندین کا جو تنازہ تھا اور جو چیک ہے اس کی جو اماؤنٹ دینے سے بچنے کے لیے یہ اس طرح سے ریپورٹ کروایا گیا ہے کہ پھر وہ ملزمان کو بھی پکڑا تو کوئی ملزم اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ جس گھر میں ڈکیٹی کی جائے اسے چیک لکھوایا جائے اور اگلے دن وہ بینک میں بھی چلا جائے اور جس طرح سے یہ بتا رہے تھے کہ وہ ریکارڈ جیافتہ ہیں تو وہ جو ریکارڈ جیافتہ ہیں ان کو کافی ریکارڈ ان کے پاس ہوتے ہیں اور ان کو قانون کا کسی بھی عام شہری سے زیادہ علم ہوتا ہے جی جی بلکل بلکہ وہ ہمیں مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کریں اور اس طرح کریں تو یہ تو بلکل کوئی اور ہی رنگ لگتا ہے رائے صاحب لیکن آپ کی بات کے اگر آگے انویسٹیگیشن چلیں گی اور جب ان کے بیانات ریکارڈ پہ آئیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ اس میں اصل کہانی کیا تھی بیانات ریکارڈ کے اوپر آئیں گے اگر یہ ملزمان زندہ بچے دیکھتے یہ ہیں کہ کیا کہیں ان کا کوئی پولیس مقابلہ تو نہیں ہو جائے گا کہیں رات و رات یہ کہانی تو کریئٹ نہیں کرتی جائے گی کہ ملزمان نے بھاگنے کی کوشش کی اور تاکب کرتے ہوئے پولیس نے ان کو گولیوں سے اڑا دیا اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو بسورت دیگر یہ کانسپریسی تھیوری یہ ایک مفروضہ جو ہے وہ حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے اور جہاں تک یہ باملہ ہے کہ کوئی شخص نے اگر کسی کے لین دین کا ماملہ ہے اور وہ کسی کے گھر جا کر دھمکیاں دیتا ہے زبردستی چیک لکھواتا ہے تو اس کو بھی کسی طور کے اوپر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا یہ عمل بھی غیر قانونی ہی کنسیڈر کیا جائے گا لیکن اس واقعے کو دھکیتی کا رنگ دینا بھی کسی طور کے اوپر جسٹیفائی نہیں ہے وزیراعظم خود بھی تحقیقات کیجئے بھانجے سے بات کیجئے ہو سکتا ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے اور اگر آپ اس حقیقت حال سے پردہ اٹھائیں گے اس حقیقت حال کو چاک کریں گے تو یقیناً آپ کی پوائنٹ سکورنگ ہی ہوگی لوگ اپریشیئٹ ہی کریں گے کہ آپ نے قانون کا ساتھ دیا آپ نے انصاف کا ساتھ دیا بجائے اس کے کہ اپنے بھانجے کے لیندین کے ماملے کو ڈکیتی کا رنگ دیا